اسلام علیکم میں ڈاکٹر کامران اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خان ویلاغ آج ہم آئے آئے ہیں گاڑی واش کرمانے کے لئے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ گاڑی واش کس طرح ہوتی اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ کوئی گلابی کلر کا ان لوگ نے صرف یوز کیے گاڑی واش کے لئے ساتھ میں بی ام ڈاویو چیک کریں یہ رہی لیکسس ہونڈا فٹ انشاءاللہ کسی دن میں گاڑیوں کی مارکیٹ میں جاؤں گا جہاں پہ تمام گاڑیاں ہوتی ہیں پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ کون کونسی گاڑی ہے اور ان کی کیا کیا پرائزز ہیں انشاءاللہ یہ سنڈے ضرور جاؤں گا کیونکہ پیچھے سنڈے نہیں جا سکتا کسی وہ جا سکتا لیکن اب ضرور جاؤں گا انشاءاللہ موسیقی 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 یہ ہونڈا سپائر مرسڈیز بینڈ یہ میرے بھائی نے لی ہے مکداد بھائی نے اس کا کبھی میں ڈیٹیل میں ریویو بناوں گا یہ تو اولڈ مادل ہے ان کا 2010 مادل ہے اور گاڑی بھی بہت اچھے بہت پیاری ہے اس کا انسلا کسی جن ڈیٹیل میں گاڑیاں پاکستان کے نصبت میں کئی دفعہ باتا بھی تو کام بہت سکی ہے بہت زیادہ یہ ان سے مجھ لیں کہ پاکستانی بیس پچیس لاکھ میں یہاں پہ آپ کو مرسڈیز بی ایم ڈیو اور جو بھی کلاسک گاڑیاں ساری مل جاتی ہیں آج موسم تھنڈا ہے بشکیک کا ہوا چال رہی ہے ہم لوگ تو بس نارملی خود کو کور لیکن یہ لوگ بہت احتیاط کرتے ہیں بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے ہیں عام ویڈاوٹ سنو یعنی کہ جب بھی موسم ٹھنڈا ہو یہ لوگ دستانے وغیرہ بہت احتیاط کرتے ہیں لازمی اور جو سوز ہیں ان کے وہ تقریباً وہ سمجھ لیں کہ بھٹنوں سے دو تین سے کمپر ہوتھتے ہیں اس طرح سمجھ لیں یہ میں آپ لوگ کے ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ان کی یہ چیز یہ پائپ ہے اور پائپ کو یہ ڈھمپا ہوا ہے یہ بجری سے اور ریت اور سریعہ وغیرہ سے یہ کیوں ڈھمپا ہوا میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں ان پائپ میں گرم پانی ہوتا ہے جب بھی بشکی کے یا کرکستان میں سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ نیچے وال لگا ہوا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پورے سیٹی میں یہی ان پائپوں کے ذریعے گرم پانی جاتا ہے جو بھی فلیٹس ہو گئے یونیورسٹیز ہو گئے سکول ساری مارکیٹیں ہر جگہ چھوٹے چھوٹے تپلینے لگے ہوتے ہیں گرم پانی کی تو یہاں سے یہ پانی پورے سیٹی میں جاتا ہے اور ان کا منتھلی بھی لاتا ہے تقریباً ایک تپلینے کا چار پانچ سو تین چار سو سوم یعنی کہ اگر تین روم کا فلیٹ ہے تو ہر روم میں تپلینے لگا ہوا ہے اگر چار روم کا فلیٹ ہے تو چار تپلینے لگے ہوئے ہیں تو اس طرح ہر روم کا اپنا اپنا تپلینے لگا ہوتا ہے ابھی ہماری کلاس تھی وہ آف ہو گئی تھی اور دو تین گھنٹے کوئی کلاس نہیں تھی تو ہم نے سوچا گاڑی واش کرا لوں اس کے بعد ایک جانا ہے ایک فلیٹ لینا ہے دوست کے لیے تو چلتے ہیں فلیٹ لیتے ہیں پھر آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کتنے روم کا فلیٹ ہے اور کیا رہنٹ ہے کیسے چوز آپ آپ کی کلاسز ہو گئی دکھائیں آپ گاڑی واش ہو گئی گاڑی تو دکھاتا ہوں آپ کلاسز کا بتائیں زمجڑ کریں توڑا کتنی کلاسز ہے جنگی اور کتنے میں بانک مارا رہے ہیں چار کلاسز تھیں تین کلاسز نے پھر ایک میں بانک مارا ہوں ایک کلاس صورتا تھا ستا ہم نے چھوڑ دیا بک لگے تیس بجا سے باہش اس کے دکھاتے میں چھوڑ دیا بارال چلتے ہیں گاڑی واش ہو گئی مسئولے سے jegتے ہیں پھر میری بھی کلاس ہے لاسٹ چار بجے وہ کلاس لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سی نکتا ہے کسی دن انشاءاللہ میں اس کا ڈیٹیل میں ریویو دوں گا آپ کو کیا سو مادل ہے انجن کیا ہے ایوریج اور یہ سارا کچھ denen آپ کوها کچھ کو جاد 79 IT کیا ریوڈ دیں کیا ریوڈ دیں کیا ریوڈ دیں ڈریٹ توالیٹ گائز گاڑی واش ہو گئی تھی ابھی ہم لوگ آئے ہیں ایک فلیٹ لینے کے لیے تو یہ بلڈنگ ہے اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ خالی ہے تو ہم آنر کا ویٹ کر رہے ہیں نیچے آ رہے چل کے دیکھتے ہیں کہ فلیٹ کا کیا سین ہے اور رینٹ وغیرہ کتنا مانگتا ہے وہ ڈیپوزٹ بھی مانگتا ہے یا نہیں لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مانگتا ہے فلیٹ لے لیا ہے اٹھارہ ہزار سوم میں ملیا ہے ورنڈوم فلیٹ ہے تو ابھی گھر واپس چاہ رہے ہیں کلاس بھی ہو گی تھی رات ہو چکی ہے تقریبا آٹھ بچ رہے ہیں آپ لوگوں کو سین لکھاتا ہوں ملکل رات ہو گی ہے یہ دیکھنے رہا ہو گیا تو ابھی چلتے ہیں فلیٹ پہ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں چلا کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ